السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہ قولی محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج کے درس میں قربانی کے متعلق ایک مسئلے پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے کتنے جانور قربان کیے جا سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص تین چار جانور کی قربانی کرتا ہے تو کیا ایسی صورت میں اسے ریاکاری یا دکھاوا کہا جائے گا اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ نبی کا طریقہ بھی یہی تھا اور صحابہ اکرام کا طریقہ بھی یہ تھا کہ ایک یا دو جانور قربان کیا کرتے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے روایت کرنے والی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امراب کپشن ایک میڈھے کا حکم دیا اور اس ایک میڈھے کو زباہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی نام سے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد کہ اللہ تعالیٰ اس میڈھے کو ایک میڈھے کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آل محمد یعنی محمد کے گھر والوں کی طرف سے اسی طرح امت محمد کی طرف سے تو ایک میڈھا آپ نے اپنی طرف سے بھی قربان کیا وہی میڈھا اپنے گھر والوں کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جو سنن ترمیدی کی ہے جس میں مشہور تابعی عطا بن یسار مشہور صحابی ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سوال کرتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں آپ لوگ قربانی کیسے کیا کرتے تھے یعنی کتنے جانور آپ لوگ قربان کیا کرتے تھے تو ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایک بکری قربان کیا کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے تو اسی ایک بکری میں وہ کھاتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے یہاں تک کی لوگوں نے فخر و مباہہ دکھاوا کرنا شروع کر دیا اور صورتحال وہ ہو گئی جس کو تم آج دیکھ رہے ہو یعنی آج لوگ زیادہ قربانی کر رہے ہیں سنترمیدی کی حدیث تھی حدیث یہ صحیح ہے اسی طرح صحیح مسلم کے ایک دوسری حدیث آتی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کبشین یعنی دو مینڈے قربان کیے تو ہمیں نبی اور صحابہ اکرام کی نبی کی سنت سے صحابہ اکرام کے طریقے سے ایک قربانی کے موقع پر ادلعفا کے موقع پر ایک یا دو جانور قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے اور ایک جانور اگر قربان کیا جائے گھر کے ذمہ دار کی طرف سے اور اس میں گھر والوں کو شریک کر دیا جائے تو وہ قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص ذمہ دار ہے تو وہ ایک قربانی ایک بکری یا بکرا یا دو بکرا جو ہے وہ گھر والوں کی طرف سے اس کے بیٹوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کی طرف سے اگر وہ لوگ گھر میں رہتے ہیں ایک ہی گھر میں تو بیٹوں کی طرف سے بیٹیوں کی طرف سے یہاں تک کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی طرف سے ان کی بیویوں کی طرف سے جو کر رہا ہے ذمہ دار اس کے پوتیوں کی طرف سے اور پوتیوں کی طرف سے جو لوگ بھی گھر میں رہتے ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہوگا اس کا ثواب تمام لوگوں کو ملے گا یا دو بکرا کافی ہوگا اس کا ثواب تمام لوگوں کو ملے گا ہاں البتہ اگر کوئی شخص دو سے زیادہ قربانی کرنا چاہے تو کیا گنجائش ہے یا نہیں ہے تو انشاءاللہ ایسی صورت میں گنجائش ہے اس آدمی کے لئے گنجائش ہے کہ دو سے زیادہ قربانی کرے کیونکہ شریعت میں کوئی ممانعات نہیں ہے بہت سارے علماء اکرام نے اس کی اجازت دی ہے یعنی سراحت کے ساتھ جیسے عبداللہ رحمانی مبارک پورے رحماللہ کا ایک فتوہ جس میں انہوں اس بات کی اجازت دی ہے کہ آدمی وہ اپنی طرف سے کرے پھر الگ الگ بھی اپنے گھر کے افراد کی طرف سے کر سکتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ اپنی طرف سے ضرور کرے جو ذمہ دار شخص ہے وہ اپنی طرف سے ضرور کرے ایک اس کے بعد کسی کی طرف سے کرے ایسا نہیں ہو سکتا شیخ نے وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ذمہ دار شخص ہے وہ تو اپنی طرف سے نہ کرے لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف سے یا کسی بیٹے کی طرف سے کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا بہتر نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ آدمی پہلے جو ذمہ دار شخص ہے وہ اپنی طرف سے کرے اس کے بعد اس کے پاس اور مزید ہوں تو وہ اپنے گھر کے دوسرے افراد کے طرف سے الگ الگ بھی کر سکتا ہے تو شروع میں ہم نے باتیں کہی تھی کہ اگر انسان دو یا تین یا چار یا پانچ قربانی جانوروں کی قربانی کرتا ہے تو کیا یہ دکھاوا ہے کیا یہ دیا ہے تو انشاءاللہ اگر وہ اس کے نیتیں خالص ہیں اور مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ قربانی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے قربانی کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور خاص طور سے کچھ لوگوں کے لئے کبھی کبھی قربانی زیادہ جانوروں کی قربانی ایک سماجی ضرورت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا خاندان بڑا ہے وہ زیادہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں زیادہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں زیادہ تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں زیادہ وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان کی سماجی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جانور قربان کریں تو انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ زیادہ جانور قربان کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ وعالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ